عمران خان صاحب کی کئی بات باہر نہ ہے یا وہ عالمی میڈیا سے بات نہ کر سکیں ایکچولی اس معاملے کو لے کر سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ بندے گرفتار ہو رہے ہیں اور یہ بندے جو پکڑے جا رہے ہیں یا حراست میں لیے جا رہے ہیں یعنی اوفیشلی تو کوئی ایسی چیز نہیں لگتی لیکن بندے غائب ہو جاتے ہیں اور بندے ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ عدالتوں کے اندر معاملہ چل رہے ہیں ڈپٹی سپریٹینڈنٹ جیل جو ہے وہ بھی غائب ہے وہ کہتے ہیں جی عمران خان کی سہولتکاری کی تھی پیغامات کو پاکستان سے باہر بجوانے کے لیے اور جو انٹرنیشنل میڈیا میں عمران خان صاحب کے انٹریوز چپتے ہیں اس میں سہولتکاری ہے مدد عمران خان کو فرام کی جاتی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ اس وقت مبینا طور پر عمران خان صاحب کے آس پاس بڑی کڑی نگرانی کی گئی ہے اور سیکیورٹی کو بار بار چینج کیا جاتا ہے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ نظام کو ایسے کنٹرول کیا جائے کہ عمران خان صاحب کی کوئی چیز باہر نہ آئے ایسے میں عمران خان صاحب نے ایک دن پہلے انٹریو دیتے ہوئے کہا کہ جب چاہوں میں آرٹیکل لکھ سکتا ہوں اور جب چاہوں میں آرٹیکل چھپوا سکتا ہوں تو عمران خان صاحب کی اندر سے انفرمیشن باہر کیسے آتی ہے یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان صاحب کے وکیل جب باہر نکلتے ہیں تو وہ پورے ہاتھ کے اوپر ہی نوٹس انہوں نے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے پوائنٹس سارے لکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کے مطابق وہ باہر آکے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا یہ کہا یہ کہا تو اسی طرح عمران خان صاحب جو انفرمیشن ہے یا سوالوں کے جواب وہ دے سکتے ہیں اپنے مقلا کے طرح اور وہاں جو ان کے فیملی کے لوگ ملتے ہیں ان کے طرح تو عمران خان صاحب کے لئے اتنا مشکل نہیں ہے جتنا لوگ اس کو سمجھنے کو راکٹ سائنس نہیں ہے اب اگر میان نواز شریف صاحب کے پاس بتانے کے لئے کچھ نہیں ہوتا لیکن ڈو لوگ مل کر آتے تھے میان نواز شریف کو جیل میں وہ آ کر کولم لکھا کرتے تھے وہ آ کر میان نواز شریف صاحب کے عوال دے خبریں لکھا کرتے تھے نوازشلیف کی جیل کی اندر کی خبریں باہر آئے کرتی تھیں یہ چیزیں ہوتی ہیں جتنا بڑا لیڈر پکڑا گیا ہوتا ہے اتنی زیادہ خبریں اندر سے باہر آتی ہیں اب عمران خان کا لیول اتنا بڑا ہے وہ لیڈر اتنا بڑا ہے کہ پوری دنیا کا بیڈیا اس کو چاپنا چاہتا ہے وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں تو جو انفرمیشن باہر آتی ہے وہ بہترین جریدوں کے اندر چھپ جاتی ہے نوازشلیف صاحب کا اندر سے دیا ہوا بیان پاکستان کے اخبارات میں چھپنے کے لیے بھی جگہ نہیں ڈھونڈتا تھا وہ بیان ہی اتنا ستھی نوعیت کا ہوتا تھا عمران خان صاحب کا دیا ہوا جو بیان ہے وہ انٹرنیشنل میڈیا کی ہیڈ لائن بن جاتا ہے اب جب سے عمران خان صاحب نے کاغذات جمع کروائے اور اپلائی کیا ہے الیکشن لڑنے کے لیے کہ وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں چانسلر کا الیکشن لڑیں گے تب سے اب تک وہ انٹرنیشنل میڈیا کی زیرت بنے ہوئے ہیں فرنٹ پیجز کے اوپر ان کی گھبریں چھپنی ہیں گارڈین چھاپ رہا ہے انگلیش اخبارات اور ٹی وی چینلز جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈاکومنٹریز کر رہے ہیں تو ابھی جو ہے وہ ایک اور عمران خان صاحب کا انٹریو آگیا اتنی سخترین سیکیورٹی اور اتنی سخترین نگرانی کے باوجود پوری سرویلنس لگائی ہوئے فیلڈنگ اس کے باوجود عمران خان صاحب کا انٹریو ہے تو یہ اب آپ دیکھ لیجئے اور یہ انٹریو جو ہے یہ بھی برطانیہ میں چھپا ہے اور انٹریو یہ ہے کہ پاکستان کے جیل میں بند سابق وزیراعظم عمران خان نے قید تنہائی سے دیے گئے ایک غیر معمولی انٹریو میں برطانوی وزیراعظم پر زور دیا ہے یہ نئے وزیراعظم ہیں برطانیہ میں ان پر زور دیا ہے سٹارمر ان کا نام ہے ان کو زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں جمہوریت کو لاکھ خطرات کے بارے میں شعور بہدار کریں عمران خان نے نئے برطانیہ وزیراعظم کو ان کی انتخابی کامیابی پر مبارک بات دی لیکن ان سے کہا کہ برطانیہ کی انتخابی مہم کے دوران پاکستان میں جمہوریت کے زوال کو سمجھنے کے لیے جو لیبر پارٹی ہے جو جیتے ہیں ان کی سینئر شخصیات کو اگر رات کے آخری پہر میں اغواہ کر دیا جائے یعنی انہوں نے کہا سادہ لفظوں میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ الیکشن لڑ رہے تھے بھی آپ کی انتخابی مہم چل رہی تھی تو آپ سوچیں کہ آپ کی لیبر پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی سینئر شخصیات کو رات کے آخری پہر میں اغواہ کر دیا جائے درہا اس کا تصور کریں آپ اب تقریباً ایک سال سے میں سات بھئی آٹھ فٹ کے بیٹسل میں کہہ دوں یہ جگہ عام طور پر دہشت کر دوں اور سزائے موت پانے والوں کے لیے مختص ہوتی ہے انہوں نے وکلہ کے ذریعے کہا کہ جنہوں نے آئی ٹی وی یہ آئی ٹی وی نیوز ہے اور آئی ٹی وی نیوز کے ذریعے ان سے پوچھے گئے سوالات کا جواب دیا عمران خان صاحب نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سے جو میں نے پہلے بات کی تھی اس کے ذریعے سے جواب دیا جو سوالات پوچھے گئے اور ان کے پر ایک مستقل نگرانی ہے رازداری کسی بھی علامت کو دورگری پوری رازداری نگرانی ہر چیز عمران خان صاحب پر لگی ہوئے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے وکیلوں کے ذریعے سے جواب دیا ہے عمران خان نے 2018 اور 2022 کے دربیان پاکستان کے وزیراعظم کے طور پر خدمات انجام دی ہیں لیکن انہیں پارزیمانی ادم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے محضول کر دیا گیا وہ اگست 2023 سے جیل میں ہیں اس وقت انہیں تین جرائم پر طویل قید کی سزائیں سنائی گئی تھی اور جو بعد میں ختم کر دی گئی ہیں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے گروپ نے کہا ہے کہ انہیں بینل اقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے منمانی طور پر قید کیا جا رہا ہے عمران خان اپنے خلاف نئے الزامات کے ساتھ اس وقت جیل میں ہیں ان کی عمر 71 سال ہے اور وہ سابق کرکٹ سٹار ہے یہ ساری چیزیں برطانیہ کے اندر اس وقت چل رہی ہے ان کا بیڈیا ریپورٹ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ وہ جمہوری تبدیلی کے لیے پور عظم اور تیار ہے انہوں نے مزید کہا کہ ان کی حالت کے باوجود جس حالت میں وہ ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں ورزش کرتے ہیں اور اس نے ان کو طاقت دی ہے میں ذینی اور جسمانی طور پر اپنی آگے کی جدوجہد کے لیے تیار پاکستان میں حقیقی جمہوری تبدیلی اور آزادی کبھی بھی آسان نہیں ہوگی برطانوی عام انتخابات کے بارے میں پوچھے جانے پر جن کے نتائج سے پہلے ہی عمران خان صاحب واقف تھے عمران خان نے کہا میں جو پرائیم میریسٹر سٹارمر ہیں ان کی کابینہ سے گزارش کرتا ہوں جنہوں نے بغیر کسی انتخابی جوڑ توڑ کے عوام کی حقیقی مرضی سے اقتدار سنبھالا ہے کہ وہ تصفر کریں کہ ان کی جو جیت ہے اس کو چوری کر دیا گیا اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ فروری دوزار چوبیس کے انتخابات میں چھ ماہ قبل انہیں قید کیا گیا اور ان کی پاکستان طریقہ انصاف پارٹی کو اقتدار میں واپس آنے سے روکنے کے لیے سیاسی طور پر متحرک سازش کی گئی تاکہ عمران خان صاحب جیل میں ہو اور ان کی پارٹی صحیح طرح الیکشن نہ لڑ سکے پھر ان سے بلے کا نشان بیچین لیا گیا اور پی ٹی آئی کے امید باروں کو آزاد ایسیت میں انتخابات لڑنے پڑے لیکن انہوں نے مل کر قومی اسمبلی کی ترانویں نشستیں جیتی ہیں کسی بھی پارٹی سے زیادہ اور توقعات سے کہیں زیادہ عمران خان کا دعویٰ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو پارٹی ہے اس نے ناجائز طور پر اقتدار میں قفضہ کیا اور مٹھی بھر سیٹیں جیتی ہیں اور عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ بمشکل انہوں نے اٹھارہ سیٹیں جیتی ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ آپ کی مقالب پارٹی نے صرف اٹھارہ سیٹیں جیتی ہو اور آپ سے اقتدار چھین کر انہیں دے دیا جائے اور آپ کے لیڈروں کو اس وقت تک قید کا اور تشدد کا نشانہ بنائے جائے جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں جب تک کہ وہ سینڈر نہ کر دیں یا سیاست کو مکمل طور پر نہ چھوڑ دیں تصور کریں کہ آپ کے گھروں میں توڑ پوڑ کی گئی ہے خواتین اور بچوں کو رات کے آخری پیر میں اغواہ کیا جائے عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کو بے دردی سے دبایا گیا ہے پاکستان کے عوام تبدیلی جمہوریت اور قرون کی حکمرانی کے لیے ترس رہے ہیں ان کے ووٹ انصاف حق کے خود ارادیت اور آزادی کی پکارٹ یعنی وہ اپنی ووٹ کے ذریعے سے تبدیلی لانا چاہ رہے تھے وہ نئی ہوا سلاحوں کے پیچھے ہونے کے باوجود عمران خان اب آکسورڈ یونیورسٹی کا اگلا چانسرل بننے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں انہوں نے انیس ست ستر کی رہائی میں تعلیم حاصل کی تھی اور ذلفی مخاری جو ہے انہوں نے آئی ٹی وی کو اس کی تصدیق کی ہے اور اس سال کے آخر میں انتخابات کے لیے ان کی جانب سے درخواست کا جو فارم ہے وہ بھی جمع کروا دیا گیا ہے کامیاب ہونے کی صورت میں وہ یہ الیکشن لڑیں گے آئی ٹی وی نیوز نے بتایا کہ گیارہ جولائی کو عمران خان صاحب کے میڈیا ایڈوائزر اور وکلا کے ذریعے یہ بھیجی گئی تھی درخواست کہ جناب سوالات بھیجے گئے تھے کہ ان کے جواب دیں لیکن انہوں نے کہا بعد میں بندے گرفتار ہو گئے جن میں وہ فصل بھی گرفتار ہوئے تھے اور وہ احمد جنجوہ صاحب وہ بھی گرفتار ہوئے تھے تو اس میں جناب انہوں نے کہا جی کہ پھر وہ جو سوال جواب ہیں ان کے جواب ہمیں اس وقت محصول نہیں ہو سکے بعد میں پولیس اور نامعلوم مسلح افراد کے ایک گروپ کے ذریعے ان کے گھر پہ آئی ٹی وی نیوز سے یعنی وہ دکھایا گیا جناب سی سی دیوی وڈی جاگی کہ وہ وہاں سے گرفتار ہو گئے اور اس کے بعد انہوں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ گرفتار کر لیا جائے گا وہ میرے لیا آ رہے بارال ان کو اب جواب مل گئے ہیں انہوں نے یہ آرٹیکل چھاپ دیا تو عمران کا انصاف کے آرٹیکل چھاپنا کوئی اب مشکل تو نہیں ہے نا وہ دوبارہ چھکوا سکتے ہیں پھر چھکوا سکتے ہیں سرویلرز جتنی بھی تیز کریں ان کے آرٹیکل چھکتے رہتے ہیں ان کی سیاسی قد ان کا بہت بڑا ہے جس وجہ سے اس کو روکنا مشکل ہے ایک اور چیز دادری میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان تحریکل انصاف کی وہ کون سی چیز ہے جو اس وقت حکومت کے اور اسٹیبلشمنٹ کے گلے کی اڈی بنی ہوئی ہے دیکھیں معاملہ ہے کیا پاکستان تحریکل انصاف نے 93 سیٹے جیتی تھی جو ان کا حق ہے ابھی ان میں کچھ سیٹے قادی فائدیسا صاحب نے دے دی ہیں پی ایمل این کو تو داندری کا سلسلہ تو بھی تک جاری ہے لیکن مقصود نشستیں پاکستان تحریکل انصاف کو مل چکی ہیں اور ان کے بعد یہ حق بھی آ گیا ہے کہ وہ اپنے ایمین ایس کو اپنی پارٹی میں لے لیں ٹائم بہت کم ایک آدھی فائدیسا صاحب کے پاس لیکن مقابلہ بڑا سخت ہے اب میں آپ کو ایک فیکٹ آپ کے سامنے رکھ لاؤں وہ فیکٹ یہ کہتا ہے کہ پاکستان تحریکل انصاف نے قومی اسمبلی کے 76 حلقوں کے اوپر الیکشن ٹربیونلز کے اندر چیلنج کر رکھے ہیں نتائج 76 اور یہ 76 وہ ہیں جن کے فارم 45 پورے دستاویدی ثبوتوں کے ساتھ گواہوں کے ساتھ اور ہر چیز کے ساتھ پاکستان تحریکل انصاف کے پاس موجود ہیں اب یہ 76 سیٹے اصولاً پاکستان تحریکل انصاف کو واپس ملنے ہیں قومی اسمبلی کی 76 سیٹے ہیں آپ اندازہ کیجئے اگر پاکستان تحریکل انصاف یہ 76 سیٹے واپس لے لیتی ہے ایک بہت بڑی پولٹیکل پارٹی بن جائے گی اور اگر ان میں سے آدھی سیٹے بھی واپس لے لیتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف آدھی سیٹے لے کر بھی پاکستان میں حکومت بنا لے گی یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ ہڈی جو اس وقت اس پورے نظام کے گلے پر پھنسی ہوئی ہے معاملہ یہ ہے کہ ٹربیونل کسی بھی صورت میں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلے دے نہیں سکتے انہوں نے اپنے فارم 45 جمع کیے ہوئے ان کے پاس سارے شواید ہیں ان کے پاس سارے ثبوت ہیں اور الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے کہ وہ یہ چیزیں عدالت کو پروائیڈ کرے اب الیکشن کمیشن بھی پھنس گیا آرود بھی پھنس گئے اور جن کو جتایا گیا جالی فارم 47 کے اوپر وہ سارے بھی پھنس گئے ان میں نواز شریب بھی ہیں کواجہ آسیب بھی ہیں مریم نواز اُبڑ بڑے لوگ ہیں تو 76 سیٹے قومی اسمبلی کی ہیں جبکہ جو سبائی اسمبلی کی پنجاب اسمبلی کی ہیں وہ 72 سیٹے ہیں سندھ میں 25 سیٹے ہیں خیبر پختون کھا کے 13 ہلکوں کے نتائج کو ٹربیونل میں چیلنج کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف نے اچھا ان کے مقابلے میں نون لیگ نے کیا کیا ہے نون لیگ نے صرف 9 ہلکوں میں چیلنج کیا ہے اور وہ بھی ان کو کہا گیا تھا کہ چیلنج کر دے دعو لگ گیا تو آپ کو یہ سیٹے دلانے کی کوشش کی جائے گی تو نون لیگ نے صرف 9 ہلکوں میں چیلنج کیا ہے جو اس وقت حکومت میں ہے اور تحریکہ انصاف نے 76 ہلکوں میں اصلی فارم 45 کے مطابق چیلنج کیا ہے اور نون لیگ نے صرف 9 ہلکوں میں کیا ہے پنجاب اسمبلی میں 22 نتائج چیلنج کی ہیں پی ٹی آئی نے ٹوٹل 188 188 نتائج چیلنج کی ہیں پاکستان کے انتخابات پر اور تربیورنل کے اندر جو ہے وہ کیس کیا ہوا ہے جبکہ نون لیگ نے صرف 33 ہلکوں کے نتائج کو چیلنج کیا ہے یہ فارفن کی ریپورٹ ہے یہ جو چیلنج کی ہونا پاکستان تحریکہ انصاف نے نتائج یہ گلے کی ہٹی بنے ہوئے حکومت کہ کسی وقت بھی اگر یہ معاملہ کھل گیا یہ سیٹے ادھر سے ادھر ہو گئی تو پھر بچانے والا کوئی نہیں ہوگا یہ حکومت دھڑم سے گیٹ جائے گی اور عبران خان صاحب کی حکومت آ جائے گی اگر ان کی پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے تو کیا یہ سسٹم اور یہ نظام ایسے چلے گا کیا جن لوگوں نے اب تک یہ سارا کچھ کیا ہے ان کا سروائیول کا کیا بنے گا یہ ہے سب سے امپارٹن چیز پچھلے بی لاغ پر انہوں نے بتایا تھا کہ عبران خان صاحب کے کیسز آل موسٹ ختم ہو گئے ہیں ابھی اس کے اندر ایک ڈیولپنٹ اور ہوئی ہے بشرا بی بی کے حوالے سے بشرا بی بی صاحبہ دو کیسز میں اندر ہیں اور ایک میں ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن ریمانڈ نہیں ملا بلکہ ہوا کیا ہوا یہ کہ نو مہی کے بارہ مقدمات سے بشرا بی بی کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے اور یہ بہت عام خبر ہے جسمانی ریمانڈ کی استدادہ مسترد کر دی گئی ہے اور استدادہ دہشت کر دی کی عدالت کے جج ملک اجاز آصف نے سماد کی اور بشرا بی بی کی جانب سے سلمان صفدر صاحب بڑے زبردست لائر ہے یہ پیش ہوئے عدالت میں اور انہوں نے نو مہی کے اندر سے بشرا بی بی کو نکال دی اب عمران خان صاحب کی اہلیا جو ہے وہ صرف ایک کیس کے اندر اور وہ ہے تشاکانہ اور اس میں وہ جوڈیشنل ریمانڈ پہ ہے کسی وقت بھی ان کی بے لوگی وہ باہر آ جائے گی ان کو اب اندر نہیں رکھا جا سکتا اب آجیں آپ عمران خان صاحب پہ تو عمران خان صاحب کو بھی یہ خود بھی کر سکتی ہے تو اگر قانون کے مطابق چلے تو عمران خان صاحب اس ہفتے باہر آ جائے گے یا دو ہفتے میں باہر آ جائے گے اگر قانون کے مطابق چلے لیکن اگر عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے اور ان کو اندر رکھنا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ بوجھ اٹھانا پڑے گا ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملٹری کسٹڈی میں لینے کی کوشش کی جائے جس کا وہ کچھے کا اظہار بھی کر رہے ہیں لیکن عمران خان کو اگر ملٹری کسٹڈی میں لیا گیا تو اس کے اثرات کیا ہوں گے اس کے بارے میں نہ میں کچھ جانتا ہوں نہ آپ کچھ جانتے ہیں نہ کوئی بھی کچھ جانتا ہے ایون یہ فیصلہ کرنے والے بھی نہیں جانتے کہ اس کا رد عمل پاکستان کے اندر اور عالمی سطح پر کیا ہوگا کسی کو اندادہ بھی نہیں ہے تو یہ جناب اب تک کی اس کی صورتحال ہے ایک اور چیز ہے جو وفاقی وزیر طوانائی جو ہے اویس لگاری صاحب انہوں نے ایک چیز کا اعتراف کر لیا ہے انہوں نے کہا جی بالکل ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے ہم سب سے مہنگی بجلی دے رہے ہیں بہت مہنگی بجلی دے رہے ہیں انہوں نے اعتراف کیا لیکن ساتھ انہیں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ وہ کون سے IPPs ہیں جن کی ادائیگیوں کی وجہ سے اتنی زیادہ بجلی مہنگی ہو گئی ہے ایک تو IPPs لگائے گئے پاکستان میں دوسرا جو IPPs پاکستان میں لگائے گئے ان کو ٹیکس کے اندر چھوٹ دی گئی اور وہ جو ٹیکس کے اندر چھوٹ ہے وہ بھی پہنچتے پہنچتے کہاں تک پہنچ گئی ہے وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آپ کی کپیسٹی پیمنٹ کے برابر ہو چکی ہے یعنی دو ہزار ارب روپے تک ٹیکس کی چھوٹ ہو چکی ہے یہ وہ IPPs ہیں تو پاکستانیوں کو یا پاکستان کو عدالتوں کے اندر گسیٹنے کی دمکیاں دیتے ہیں کہ ہم فلاں ملک کی عدالت میں لے جائیں گے عالمی عدالت میں لے جائیں گے اور پاکستان ان کو ٹیکس کے اندر چھوٹ دے رہا ہے ان کو نرمی دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے کیونکہ چالیس خاندان ہیں بڑے تگڑے خاندان ہیں پولیسیاں وہ بناتے ہیں تو ان کے کیونکہ IPPs ہوں گے تو انہوں نے تو فائدہ اٹھانا ہے انہوں نے تو ٹیکس کی چھوٹ لینی ہے تو عوام کا خون نے چھوڑ رہے ہیں عویس لگاری صاحب کو یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ IPPs لگائے کس نے سن 2002 تک پاکستان میں 5 IPPs لگے تھے مشرف دور پر دس لگے تھے زرداری دور پر بھی دس لگے تھے لیکن زرداری دور پر جب دس IPPs لگے تو شہباز شریف نے اور خواجہ آصف نے نواز شریف نے ان سب نے راجہ پروید شرف کا نام راجہ رنٹل رکھ دیا تھا کہ یہ جناب رنٹل پاور پرانٹ لے کر آتے ہیں یہ بجلی کے منصوبے لگا رہے ہیں اس طرح کے جن کے یہ لوگ کمیشنے کھا رہے ہیں تو یہ کہہ رہے تھے اب نواز شریف کے دور میں کتنے منصوبے لگے تھا یہ آپ دیکھ لیجئے صرف 2013 سے 2017 تک 55 منصوبے انہوں نے لگائیں IPPs کے اور سب سے زیادہ capacity payment ان کے منصوبوں کی ہے یہ کوئی نہیں آپ کو بتائے گا یہ ضرور بتائیں گے یعنی نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بجلی کے سارے منصوبے مینے لگائیں یعنی بجلی کے سارے منصوبے نواز شریف صاحب یہ claim کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے لگائیں ٹھیک ہے آپ نے لگائیں لیکن نواشی صاحب کہتے ہیں یہ بجلی مران خان کی ویعہ سے مہنگی ہوگی اور بھئی مہنگے منصوبے آپ نے لگائیں ہیں تو بجلی مران خان نے کیسے مہنگی کر دی بھئی جتنے کی آپ بجلی بنائیں گے اتنے کی بیچے گا نا پاکستان تو جب آپ نے مہنگے بجلی کے منصوبے لگائیں تو بجلی تو مہنگی بکے گی تو میاں صاحب لوگ بیوکوف نہیں ہے کہ آپ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں یہ بجلی کے کار خانے مہنگے لگائیں یہ والے جو IPPs لگیں یہ مہنگے لگائیں یہ میری کار کردگی ہے اب ان کی ویعہ سے جب بجلی مہنگی ہو تو آپ کی یہ میری ویعہ سے نہیں ہو یہ فلان کی ویعہ سے ہوگی یہ پپاٹی کی ویعہ سے ہوگی یہ پی ٹی ای کی ویعہ سے ہوگی یہ نگران حکومت کی ویعہ نہیں جس نے منصوبے لگائے وہی اس کے لیے ذمہ دار جو آدمی جو بوتا ہے نا اسی کو وہ کاٹنا پڑتا ہے کیونکہ آپ نے یہ گندہ کام کیا ہے تو اس کا گندہ بیعہ صاحب آپ کی اوپر پڑے گا آپ کے وزیر بتائیں یا نہ بتائیں ہم یہ بتائیں گے